بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ہاورڈ اکیڈمی آن لائن لرلنگ سسٹم اور آج کے اس سیشن کا ہمارا بہت امپورٹنٹ عنوان ہے اور وہ ہے سی ایس ایس کے مطالق سی ایس ایس کے ایک عمر گزر جاتی ہے ایسپیڈنٹس کو کے سیڈ ریک پہ آنے کے لیے جو سی ایس پیز ہوتے ہیں جنہوں نے سی ایس کیا ہوتا ہے ہر ایک کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے جس روٹ سے وہ گزر کے اپنی کامیابی حاصل کرتے ہیں اور ہمارے جو بگنرز ہوتے ہیں جو ایسپیڈنٹس اس کے بارے میں نہیں جانتے سی ایس ایس کیا ہے اور اس کو کس طریقے سے لے کے چلنا چاہیے تو وہ ہر ایک کو فالو کرنے کے چکر میں اپنا راستہ بھول جاتے ہیں تو سی ایس ایس انفیکٹ ہے کیا اس کو کس سیکنس میں لے کے چلا جائے اور کیا مائنڈ سیٹ ہو تو ایزلی بندہ اس کو اچیو کر سکتا ہے اور وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جو اس کو اچیو کرتے ہیں اور کون سے لوگ ہوتے ہیں جو اچیو نہیں کر سکتے یہ چیزیں انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہیں اگر آپ میں لرننگ کا شوق ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو مزید چیزیں سیکھنی ہیں تو آپ زندگی کی کامیابی کی منازل آسانی سے تیار کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے پاس علم بہت زیادہ ہے اور آپ کو مزید لرنگ کی ضرورت نہیں ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ فرشتہ بن چکے ہیں تو آپ کو مزید کامیابیاں علم کی بیس پہ حاصل نہیں ہو سکتی تو آپ ایک عابد بن کے ہی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں تو ایک انسان اور فرشتے کے درمیان ایک علم کا فرق ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو علم کا زیور دیا ہے تو انسان کو اپنی پوری زندگی شروع سے لے کے آخر تک آخری سانس تک علم حاصل کرتے رہنا چاہئے تب ہی وہ اپنی کامیابیوں اور اپنے مرتبوں کے بلندی میں وہ سیڑیاں تیہ کرتا رہتا ہے تو تھوڑا سا یہ ہمارا جو ٹوپک ہے تھوڑا فلانتی ہوگا لیکن اس کی ہر ایک بات اگر آپ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور اچھے طریقے سے فالو کرتے ہیں تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ انقریب سی ایس ایس کیا اس سے بھی بڑی کوئی ٹارگٹ سیٹ کریں اچیو کر لیں گے تو یہ پورا جو ایک سی ایس ایس کا ایک پروسیجر ہے ایک جب بندہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ مجھے سی ایس ایس کرنا ہے تو اس کو کیا سوچ کے چلنا چاہیے کس طریقے سے وہ اپنی منزل کی طرف چلے گا تو کامیابی حاصل کر سکتا ہے اس میں ساری چیزیں میں کور کرنے کی کوشش کروں گا اور انشاءاللہ اس کے ساتھ بعد میں بھی آپ کے لیے گائیڈ لائنز جو آپ کو ہیلپ فل ثابت ہو سکتے ہیں میں پروائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا تو یہ جو آج کا سیشن ہے یہ سیون کی پوائنٹس فار سمارٹر سی ایس 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 ایم پریپیریشن کے مطالق ہے کہ ساتھ ایسے پوائنٹس جن کو آپ نے مائن میں رکھنا ہوتا ہے سب سے پہلے کون سی ایس ایس نہیں کر سکتا وہ بندہ جو دوسروں کو فالو کرتا ہے دوسروں کی کامیابیوں کو ایک میرٹ بنا کے سٹینڈر بنا کے ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ کامیابی حاصل کرنا اس کے لئے اتنے آسان نہیں ہوتا اور وہ انسان وہ لڑکا جس نے گریجویشن سیکنڈ ڈیوین کے ساتھ کی ہوئی ہے اور اس کو علم اتنا زیادہ نہیں ہے سبجیکٹس پر اتنی زیادہ گریپ نہیں ہے ویک ہے لیکن اس میں ایک خاصیت ہے کہ اس میں لرننگ سسٹم ہے وہ اپنی ذات کو پہچان سکتا ہے وہ اپنی ذات کو جو اس کی خوبیاں ہیں اس کو ٹیپ کر سکتا ہے جو چھپی ہوئی ہیں جن کو آج تک اس نے ڈیاغنوز نہیں کیا جن کو وہ آج تک ڈگ نہیں کر سکا اگر ان کی تشخیص کر کے اگر تھوڑی سی ایفرٹ کر سکتا ہے اپنی ذات کو پہچاننے کی طرف توجہ دے سکتا ہے جس کو میں سیلف اسیسمنٹ کہوں گا تو سیلف اسیسمنٹ میں انسان کے اندر بہت ساریاں کمزوریاں بھی ہو سکتی ہیں اور بہت ساریاں خوبیاں بھی ہو سکتی ہیں اور اس کو بزنس کی لینگویج میں سوارٹ انیلسز کہتے ہیں سوارٹ انیلسز یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنی سٹینٹس ویکنیسز تھریٹس اور اپرچونٹیز جو ہوتا ہے ان کو انیلائز کرتا ہے اور ان کو دیکھ کے اپنا وہ گول سیٹ کرتا ہے اور گول کو اچیو کرنے کے لیے سٹیٹیجیز بناتا ہے تو یہ سوارٹ انیلسز پہ بھی تھوڑی سی بات ہم کریں گے کسی اور سیشن میں تھوڑا سو میں نے آپ کو آئیڈیا دے دیا ہنگ دے دیا اگر آپ بزنس کے سٹوڈنٹ ہیں اور کبھی آپ نے سوارٹ سنا ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ادر وائز آپ گوگل کر سکتے ہیں سوارٹ انیلسز کیا ہوتا ہے اس کو ریڈ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ بھول جائیں کہ سی ایس ایس آپ نہیں کر سکتے سب سے پہلے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ سی ایس ایس کیا اس سے بڑی بھی کامیابیاں آپ حاصل کر سکتے ہیں اور یہ تو دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں انسان جب ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی پا لیتا ہے تو اس سے باقی جو دنیا کی چھوٹی چیزیں ہیں وہ تو دور کی بات ہے صرف ایشو کیا ہے سٹیٹیجی اچھی طریقے سے پلان کرنا اور اس کو ایکزیکیوٹ کرنا پرابلم بتا ہے تو سب سے پہلے میں جو آپ کو کہوں گا کہ آپ کے لیے بہت زیادہ آوٹسٹینڈنگ ہونا ہر فیلڈ میں ماسٹر ہونا ہر چیز کا نالج ہونا ضروری نہیں ہے آپ کے لیے سی ایس 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 اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو سی ایس ایس کا جو سی لیبس ہے اس کی ایچ اینڈ ایوری لائن اینڈ ایوری ورڈ وہ آپ کے لیے ایمپورٹنٹ ہے ہر ایک کو آپ ایک موضوع بنا کے ہر ایک جو اس کی لائن ہے جو آپ کے سبجیکٹس ہوتے ہیں کمپلسلی پلس آپشنل تو ان پہ آپ فوکس کرتے ہیں اور ہر ایک لائن کو آپ لائف کے اندر سانچے میں ڈھال کے سوچتے ہیں یہ کیا ہے اس کے بعد بکس کو سرچ کرتے ہیں اور ان میں سے ریڈ اوٹ کرتے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے اور اس کو پریکٹیکل لائف کے ساتھ میچ کرتے ہیں اور چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ جو مسئلہ ہے بہت آسان ہو جاتا ہے اکثر دیکھا گیا ہے کہ CSS کے جو ایسپیرنس ہوتے ہیں FPSC نے جو ریکیمنڈڈ بکس دی ہوتی ہیں پہلے سب سے پہلے تو وہ بکس اپنی پوری کرتے ہیں اور نوڑ سکٹے کرتے ہیں اور پی ڈی ایف میں اتنا زیادہ ان کے پاس میٹیریل ہوتا ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آتا اب کس چیز کو پہلے شروع کرے اور کون سی زیادہ اہم ہے اور کون سی زیادہ ٹو دی پوائنٹ ہے تو اس جنجڑ میں بندہ فس کر آ جاتا ہے اور ایک دن کیا ایک سال کیا جو آپ کی ایج ہے وہ پوری ہو جاتی ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو کون سی بک لینے چاہیے کہاں سے سٹارٹ کرنا چاہیے تو یہ بہت سارے مسائل ہیں جن میں انسان اُلج جاتا ہے اور ایون کے بہت سارے میں نے قابل لڑکوں کو بھی اس معاملے میں اُلج جا ہوا دیکھا ہے تو انشاءاللہ یہ جو آپ پوری ہماری گائیڈ لائن سنیں گے اور اس پہ اگر آپ نے عمل کرنے کی کوشش کی تو آپ کو راستہ بھی بتائیں گے کہ آپ کس طریقے سے ان چیزوں سے مبرہ ہو سکتے ہیں کس طریقے سے آپ ان چیزوں سے نکل سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کمپل سری سبجیکٹس تو وہ تو ہر ایک کو پتا ہے آپشنل پہ جلدی نہیں کرنی کہ آپ کو جو سیلیکٹ کرنے کوشش کریں جو انٹر میں گریجویشن میں ماسٹرز میں آپ نے پڑے ہیں آپشنل میں وہی لیں اگر آپ کی ایج پچیس سے کم ہے بیس کے قریب ہے اور گریجویٹ ہیں تو آپ ایک دو ماسٹرز کریں پہلی فرصت میں اور اس کے بعد سی ایس ایس کی طرف جائیں اور جن سبجیکٹ میں آپ ماسٹر کریں ایک میں پلیٹیکل سائنس کرتے ہیں ماسٹر نوی اسلامی سڈڈی کرتے ہیں پاک سٹڈی میں ماسٹر کرتے ہیں انٹریسٹنل ریلیشن میں کرتے ہیں یا کسی اور سبجیکٹ میں کرتے ہیں ہستری میں کر لیتے ہیں تو وہ آپ کو آپشنل لینے چاہیے تاکہ آپ کی گریپ ہو سکے آپشنل میں آپ نے زیادہ سے زیادہ مارکس لینے ہوتے ہیں اور یہ نہیں ہوتا کہ کوئی سبجیکٹ مارکس نہیں دیتا مارکس سارے سبجیکٹ دیتے ہیں با شرطے کہ جو سوال CSS کے اگزام میں پوچھا گیا ہے آپ اس کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ شوق بھول جائیں کہ CSS کی بہت ساری بکس آپ نے اکٹھی کرنی ہے نوٹس اکٹھے کرنے ہیں گروپس بہت زیادہ جائن کرنے ہیں اور پھر آپ نے تیاری شروع کرنی ہے اور دن رات آپ نے کرنا ہے اور بکس وغیرہ سارے سامنے رکھ کے آپ نے کرتے رہنا ہے تو یہ چیز بلکل ٹوٹلی رونگ ہے اس طرح کا کوئی بیہیوئر ریکوائیڈ نہیں ہوتا CSS کے لیے تو کیا چاہیے CSS کے لیے یہ چاہیے کہ آپ کو جب سیلیبس کا پتہ ہے بکس کا پتہ ہے اور ایک دفعہ آپ پورے سیلیبس کو کنسیپچولی گو تھرہ کریں تو جو ہم ہمیں پرابلمز آئے CSS کرتے ہوئے ہم نے انہی پرابلمز کو ریمیڈیل ایکشن کے طور پر میں آپ دیکھیں گے CSP آ کے پڑھا رہے ہوتے ہیں no doubt وہ قابل ہوتے ہیں ان کی area ہوتا ہے وہ confident ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ سلائیتیں ہوتی ہیں لیکن جو ایک سبجیکٹ کا پی ایچ ڈی ایکسپرٹ ہوتا ہے اس طریقے سے وہ سبجیکٹ پہ گریپ آپ کی نہیں بنا سکتا وہ CSP ضرور ہے اس نے optional سبجیکٹ کو آپ کی ذرہ ہی چوز کیا اور پڑھ کے CSS اس نے clear کر لیا اور دوبارہ اب آگر وہ آ کے پڑھانے کوئی کوشش کرے گا تو اس کی master جس نے کیا ہے یا جس نے PhD کیا ہے اس جیسی گریپ کبھی نہیں ہو سکتی تو کوشش کریں optional جو سبجیکٹ ہیں جو آپ کے CSS کے compulsory سبجیکٹ ہیں آپ کے پاس اس field کا expert بندہ ہو جس سے آپ پڑھیں CSS کرنے والا یہ نہیں ہوتا کہ کامیابیاں ساریاں اس نے سمیڑ لی ہیں ٹھیک ہے لک ہوتی ہے ایک گریپ ہوتی ہے جو اس نے پیپر میں اچھے طریقے سے effort کی ہوتی ہے present کر دیتا ہے never mean کہ وہ ہر field میں ہی جہاں پہ وہ آپ کو guide کرے گا وہ perfect ہوگا تو یہ چیزیں ہیں جن کو تھوڑا سا آپ نے understand کرنا اور جو یہ شروع سے لے کے end تک آپ یہ ساری کی ساری باتیں سنیں گے تو آپ کے سارے کے سارے questions کے answer آپ کو مل جائیں گے تو یہ تھا overall introduction مزید آپ کو بتاتا ہوں کہ CSS ہے کیا CSS in fact one sitting میں ہمیں 12 subject یعنی کہ 1200 numbers کے subject کے exam کو پاس کرنا ہوتا ہے اور پاس کی بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں کہ جو آپ کے compulsory subject ہیں ان میں 40% اور جو آپ کے optional ان میں 33% اور overall aggregate آپ کا 50% یعنی کہ 1200 میں سے return میں 600 سے کم box نہیں ہونی چاہیے تب تب آپ اگلے phase میں جا سکتے ہیں سب سے پہلے یہ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم نے جب exam کی تیاری کی ہوتی ہے BA کرتے ہیں BA C کرتے ہیں MA MSC کچھ بھی کرتے ہیں تو ہمیں subject کی grip ہو یا نہ ہو ہم paper sheet لیتے ہیں اور پکڑ دیتے ہیں لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور paper میں پاس ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارا ایک classical way ہے جس میں exam appear ہوتے ہیں اور وہ ہماری عادت اتنی بنی ہوتی ہے کہ CSS کو بھی ہم اسی طریقے سے اٹم کرتے ہیں جو paper check کرنے والے ہوتے ہیں وہ assess کرتے ہیں کہ آپ میں کتنی ایک چیز ہے موجود ہے اب ایک simple question ہوتا ہے اور آپ اس کو کتنے اچھے طریقے سے grasp کرتے ہیں اور اس topic پر آپ کتنے knowledge ہے اور کتنی آپ اچھے references دیتے ہیں وہ آپ کی authentication ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہے میں آپ کو تھوڑی سی اپنی شخصیت کو دکھانا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر سوچنے کی صلاحیت ہے اور چیز وں ہیں لوگوں کے پاس اتنے resources نہیں ہوتے بڑی بڑی اکیڈمی میں جائیں اور اتنی زیادہ books اکھٹھی کریں تو اس کے لیے ہم نے جو فورم بنایا Harvard Academy کا Online Learning System اس میں سیلیبس آپ کو A to Z لیکچر وائز کور کرواتے ہیں تو لیکچر جب ایک دفعہ کور چلے گا کہ یہ book کا writer اس کے پاس اتنی strength ہے اس نے اتنا اچھا explain نہیں کیا جب اس stage پہ پہنچ جاتے ہیں تو آپ differentiate جب کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اچھی چیزیں represent کرنا آپ کی personality کا trait بننا شروع ہو جاتا ہے تو سب ان کو understand کرنا یہ جب آپ کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے اب ہم ترتیب سے ساتھ جو points ہیں ان کو discuss کرتے ہیں pass paper آپ پہلے دیکھیں یا بعد میں دیکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی جب ایک دفعہ سیلیبس پہ گرپ ہو جائے گی پھر آپ پاس پیپر کی بیس پہ ترینڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کی ترینج اور سی ایس کے گزشتہ پیپر میں سوال کیسے کیے گئے اور کس طریقے سے سوال پوچھا گیا اور آیا کہ آپ کے پاس ابھی تک سکل ڈیویلپ ہو چکی ہے یا نہیں ایک دفعہ جب آپ نے سیلیکٹیو سٹیڈی کی طرف چلے جاتے ہیں اور ایک دفعہ ایک سبجیکٹ کو ایک ڈگری کے طور پر جس طریقے سے ہم ڈیویلپ کرتے ہیں ڈیویلپ ہم سپنڈ کرتے ہیں اگر سبجیکٹ کو ایک سال اس طریقے سے دے دیا جائے اور ہر ٹاپک کو آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں ایک سپرٹ رہ لیں گوگل کریں یوٹیوب سے دیکھیں تو آپ کے پاس نالج آنا شروع ہو جائے گا اور تھارولی جب آپ پورے سیلیبس کو اس طریقے سے کر لیتے ہیں تو آپ کی پرسنیلٹی میں اٹومیٹک نالج سمندر بننا شروع ہو جاتا ہے تو اور کی فیکٹس ہونے چاہیے یعنی کہ ہر سبجیکٹ کی الگ سی ایک نوٹ بک بنائیں اور ہر کوئسٹن کے مطالعے کی پوئنٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے جن کو آپ ایک دفعہ نوٹ داؤن جب کر لیں تو دو تین دفعہ دیلی ریڈ کریں جب آپ لرننگ فیز میں ایک سبجیکٹ تو یہ ہے پانچ سال کے آپ نے پیپرز دیکھنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ جن میں آپ کا انٹرسٹ ہے جن ٹاپس کے مطالق آپ سوچتے ہیں بات کرتے ہیں تو آپ کو اچھا لگتا ہے یا پھر آپ کسی سبجیکٹ میں ماسٹر کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کوشش ایک وائیڈ رینج آف سبجیکٹ کیون ہے سی ایس کے لیے ان میں فورا آپ یہ نہ کریں کہ میں پہلے سبجیکٹ کروں گا تو سے دو تین آپ لے لیتے ہیں تو اس کے بعد تھوڑا سا اور آپ کے پاس ٹائم لگتا ہے جس میں آپ باقی آپ کو بھی چوز کرتے تو آپ کو چوز کرتے ہوئے جلدی ہرگز نہ کریں تیسرے نمبر پہ ہے سپیشل فوکس انگلیش کیونکہ جتنی بار بھی دیکھا گیا ہے جن لوگوں کے ساڑھے چھے سو سے سا 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 سو تک بھی نمبر آتے ہیں یا تو ایسے میں پھنس جاتے ہیں جو انگلیش آپ کی کمپریہنشن ہے اس میں پھنس جاتے ہیں تو یہ دو ایسے ہونے چاہیے جب تیاری شروع کریں تو ووکیابلری اور ان کے ووکیابلری کو سنٹینس میں یوز کرنا اور ہم ووکیابلری کا ایک کمپریہنسیو کورس پروائیڈ کر رہے ہیں اپنی ویبسائیڈ پہ جس پہ آپ اپنی ووکیابلری کو انکریز کر سکتے تو ووکیابلری کو سپیشل فوکس کریں اور انگلیش کو کانٹینووس سٹونگ کریں اس کا تھوڑا سا بہتر اپنی سکیل بنانے کے لیے کوشش کریں جب آپ کے ذہن میں یہ ٹارگیٹ ہوگا تو آپ بہتر چیزیں کرنے کی کوشش میں اچھے سے اچھا کرنا شروع بھی کر دیں گے اور آپ کی سکیل بھی انہینس ہونا شروع ہو جائے گی تو سی ایک سکیل انگلیش کے سبجیک کو مشکل نہیں ہے کسی ایک الگ ٹائم پہ میں دونوں پہ الگ الگ سے ایک لیکش بناؤں گا اور سکتے بھی گایڈ ڈائن دوں گا کہ ایسے کو کس طرح سے آپ لے کے چل سکتے ہیں یا انگلیش جو کمپریہنشن ہے اس کے سبجیک کو چل سکتے چوتھے نمبر پہ آپ جو چیزیں آپ لرن کریں ان پہ آرٹکل لکھیں کوشش کریں کہ ڈان نیوز کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں اور اپنی 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 لکھا کریں اگر کسی انٹرنیشنل فورم پہ نہیں پبلش کر سکتے تو کوئی بات نہیں ہیں فیس بک پہ اپنا پیج بنائیں وہاں پہ پبلش کریں کئی سارے آپ کے ریڈرز آپ کی ویکنیس کو ہائیلائٹ کرنا شروع کر دیں گے جب آپ ایک سپیسیفک ایریا پہ کام کر رہے ہوں گے تو کوشش کریں جتنا بھی سکھیں اس کو رائٹ اپ کرنے کی کوشش کریں اور ڈیلی بیس پہ آپ کے پاس کم اگم تین گھنٹے ایسے ہوں جہاں پہ آپ کریئیٹیو رائٹنگ کریں تو کریئیٹیو رائٹنگ میں کوئی بھی آپ ٹاپک لے لیتے ہیں پاکستان کے موجودہ جو صورتحال ہے پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس میں کون سی ویکنیس کیسے ان کو لے چلنا چاہیے جس سے لوگوں کو اچھا امپریشن کر سکتے لوگوں کے مسائل ہیں اور ہمارے معاشرے میں مسائل ہیں کرونا وائرس کا ایشو ہے ایکنومی کو کیسے کر رہا ہے ریلیشن شیپ کو کیسے کر رہا ہے بزنس کو کیسے کر رہا ہے ریچ پیپل کو کیسے کر رہا ہے تو ہنڈریڈ آف تھاؤزن آف ٹاپک سار دیر فر یور پریکٹس جس پہ بھی آپ ٹاپک کو لیں اس پہ سوچیں لوگوں سے اس پہ ڈسکشن کریں اور اچھے تریقے سے ڈسکشن کریں پھر پر پر کریں اپنی ٹیسٹ کی مطلب یہ اگر جب ایک دفعہ آپ نے سیلیبس کو تھارولی پڑھ لیا اس کے بعد آپ پاس پیپر لے لیتے تو کسی ایک پیپر کو آپ پکڑیں اس کا ایک کوششن جو بھی ہے اس کو رائٹ اپ کریں اور اس کے اوپر کوششن کریں کہ اپنا ایک کو اٹمٹ کرنے کی کوشش کریں پھر دیکھیں کہیں پہ اس کا solution آپ کو مجھ اصر ہوتا ہے تو آپ نے کس طریقے سے اس کو اٹمٹ کیا تھا یا جو ایکس پر لوگ تھے تو انہوں نے کیا سجیسٹ کیا تھا اس پہ کو اٹمٹ کرنے میں تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی weaknesses کہاں پہ ہیں اور کہاں پہ لیک کر رہے تو جیسے ایریا میں آپ لیک کر رہوں گے اس کو آپ cover کر کر دیں چھٹے نمبر پہ پوائنٹ ہے effective time manage تو مشہور بات ہے کہ جو time کی قدر کرتے time ان کی لیکن اپنی نیند کو اپنے ٹائم کو سکون بھی دیں ہر وقت ایک چیز اپنے اوپر سوار نہ کریں ایک چیز جو کرنا چاہتے اس کو اپنا مشکلہ بنا کے انٹرسٹنگ وے سے کریں اس کو اپنے اوپر بوجھ رکھ نہ کریں بلکہ شوق سے کریں کہ مجھے یہ کرنا ہے تو کرنا ہے آپ میں یہ رکھیں کہ css جب آپ کر جائیں گے تو جو بھی اکیڈمی میں لوگ آپ کو ملیں گے 200 200 200 200 جتنے لوگ سیلیکٹ ہوتے تو سب میں آپ شائننگ ہونے چاہیے جب آپ کا ٹرگیٹ ہوگا تو چھوٹی چیزیں آپ کے لئے پرابلم نہیں ہوگی تو ٹائم کو مینج کریں ہر سبجیکٹ کو ٹائم دیں کسی کو ایزی نہ لیں جو ایزی سبجیکٹ ہوتے ہیں ان میں تھوڑی سی میند کر کے آپ اچھے مارک لیتے ہیں جو مشکل ہوتے ہیں زیادہ ٹائم سپینڈ کرنے سے اچھے نہیں کر سکتے تو جو ہوتے ہیں ساتھ نمبر پہ پوائنٹ جی ہے سم ٹائم آپ کو سٹیس ہو جائے گی آپ نے اتنے بارہ سبجیکٹ میں تھے تین چار پہ گرپ کر لی باقی میں آپ لیک کر رہے ہیں جب آپ لیک کا سوچیں گے تو آپ سٹیس میں چلے جائیں گے ہمیشہ میر کریں کہ جب آپ نے سٹارٹ کیا تھا یا کوشش کی تھی لرننگ سسٹم میں تو آپ کے پاس کتنا نالج تھا اور کتنا اب ہے اپنی اچیو میٹس کو کاؤنٹ کیا کریں وہ اپنی جو سکسیس سٹوریز ہیں ہر دن آپ ایک ٹاپک کو لیں اور اس کو اپنے لئے چیلنج جب ہر دن میں پانی ٹاپک سات ٹاپک کر سکتے تھے تو ایک بھی نہیں کر پائیں گے تو سٹریس کو آوائیڈ کریں جو چیزیں حاصل کرتے ہیں ان کی خوشی کو انجوائے کریں جو آپ کی لائف میں اللہ پاگ نے چیزیں دی ہیں آپ علم دیا آپ جو جو جس راستے پر چل رہے ہیں تو ان کو حاصل کر جو خوشی ہے اس کو محسوس کیا کریں سٹریس آٹومیٹیکل یہ سے ریلیو ہوگی جو آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں اس سے اور بہت زیادہ آپ کیمتی چیز ہیں صرف اور صرف وجہ کیا ہے کہ آپ نے کبھی اپنے بارے میں اتنا زیادہ سوچا نہیں آپ کو پوائنٹس بھی کچھ بتاتا ہوں فیس بوک اور ویڈس اپ گروپ جو ہے وہ اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں دیا ہوگا جو ہمارا سی آن لائن لیکن جو جو ہے پروائیڈ کرتے ہیں وہ آپ ایک دفعہ سونیں گے تو آپ کے لیے آدھا css اس وقت ہی کمٹیٹ ہو جاتا ہے جب ایک دفعہ ایک سبجیکٹ کو آپ نے ویڈیو کے ثرور سارا سی آنڈرس سٹینڈ کرتے ہیں سمجھ گرین پوائنٹس ملک ہے اس ان لیکچر کو ایک سس کرنے کے لیے کوئی ٹائم لیمیٹ نہیں ہو تھی کیونکہ ہم لیکچر ریکار کر کر کسی اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ جو 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 بڑی اکیڈمیز کو بھی ہم نے محول دکھا کوئی ایسی نہیں ہے صرف نام چلتے ہیں سو اگر سٹوڈنٹ ان کے پاس جاتا ہے پچاس زار فیز دیتے ہیں ان میں سے پانچ ساتھ نکل جاتے ہیں بس ان کا نام انہی کے بیسز پہ چلتا ہے اگر آپ کو ساری چیزیں مل جاتی ہیں تو اس کے لئے ہم جتنی بھی ریفرین بکس جو نام ہے جو پروائیڈ کریں گے ویب سائٹ کے سکتے ہیں اس لئے ہمارے جو لیکچر ہیں اور ہر ایک لئے جو جتنا پہلے ہے اس کے لئے بھی اتنے یوزفل ہیں اور جس کو بالکل آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ ایک لیکچر کو بھلے آپ دست بھر سنیں اور سن سکتے ہیں اس کے لئے جو ہماری آن لائن سیشن ہے اس کی فیسز بھی بہت کم ہے اور اگر ایک ٹائم میں جنوری فروری میں جوائن کرتا اور اگلے سال پورا سال اس کی میمبر شپ فیس ایک دفعہ پی کرتا تو یہ سب سے بہترین منیجمنٹ ہے جو جو فیمیل ہیں گھر سے بات نہیں جا سکتے جو گاؤں میں رہتے ہیں جہاں پہ بڑی اکیڈمیز کو اکسیس نہیں کر سکتے آپ مزید کچھ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ مزید گائیڈ لائن آپ کو پروائیڈ کرتے رہیں جتنی آپ نے چیزیں سنی ہیں ان کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کوشش کریں اور اللہ کو یاد کر کہ آپ تیاری شروع کریں پلان نہیں کرنا جو سوچیں اس کو عمل کریں جب یہ کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ راستہ آسان ہوتا جائے اللہ حافظ